آفیس کے لیے ریڈی ہوتے زاویار نیچے آیا ڈارک بلو رنگ کے کوٹ پینٹ میں اندر وائیڈ رنگ کی شرٹ پہنے اپنی روپ دار شخصیت کے ساتھ سامنے دیکھا تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دادور وجہت صاحب کو بات کرتے پایا اس نے چاروں طرف نظریں گھمائیں لیکن زایان کہیں نہیں تھا رات کے بعد سے نہ وہ نیچے آیا تھا کھانا کھانے اور نہ ہی وہ کسی سے ملا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ اب زایان کسی سے نہیں ملے گا سلمہ صاحب یار نے آواز لگائی تو دادور وجہت صاحب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے لیکن سپارٹ چہرہ لیے وہ سیڑھیوں پر ہی کھڑا رہا جی صاحب سلمہ نے کامتے کی جن سے اس تک دوڑ لگائی ابھی تک زاویار کے کل کے جلادی روپ کو کوئی نہیں بھولا تھا زایان کہاں ہیں وہ بے تاسود چہرے کے ساتھ سوال کر گیا زایان صاحب اپنے کملے سے باہر نہیں آئے کل شام سے میں نے دادوں کے کہنے پر دروازہ بجایا لیکن انہوں نے نہیں کھولا سلمہ احتیاطاً الفاظ استعمال کرتے ہوئے بولی تو زاویار کے چہرے پر بل پڑے اس نے خود کھانا نہیں کھایا تھا کل رات سے لیکن زایان کا سنتے اسے فکر ہوئی سب اچھی طرح جانتے تھے اس سے بھوک برداشت نہیں لیکن جب بھی وہ کسی سے ناراض ہوتا سب سے پہلے کھانا چھوڑتا تھا ایک تو اس کے لڑکیوں جیسے نخرے زاویار گہرا سانس بھرتا نیچے آتا بائیں طرف مڑا جہاں زایان کا رون تھا زایان دروازہ کھولو زاویار نے انچی آواز میں کہا جبکہ وجہات صاحب اور دادوں خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے جو پہلے اسے ایسے ہی ڈانتا اور پھر جب زاویار کا غصہ تھنڈا ہوتا تو خود ہی منانے جاتا زایان دروازہ کھولو آواز نہیں آئی میری تمہیں کیا اس بار وہ روپدار آواز میں بولا دس سیکنڈ ہی گزرے تھے جب کلک کے آواز سے دروازہ کھولا گری ٹی شرٹ اور ٹاراؤزر پہنے وہ سنجیدہ تاثرات لیے پلٹ کر اپنے بستر پر بیٹھ گیا جب زاویار نے قدم اس کے کمرے میں رکھا پورا کمرہ پھیلا ہوا تھا جیسے کل رات سارا غصہ چیزوں پر نکال آ گیا ایک ایک چیز پر نظر ڈالتا زاویار سوفے پٹی کا کل رات کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے وہی سنجیدہ لے جا زاویار نے ایک نظر زاویار کو دیکھا اور پھر مو بناتا وہ موبائل میں مصروف ہوا زاویار نے گہرا سانس بڑا وہ چاہے اس پر کتنی سکتی کر لے لیکن اس کی حرکتوں پر زاویار کا دل موم ہوئی جاتا تھا چلو آؤ باہر ناشتہ کرو میرے ساتھ زاویار کھڑا ہوتا اس کے قریب آیا زاویار نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنا فون بند کر کے سائٹ پر رکھ دیا زاویار ایک منٹ تک کھڑا اسے گھورتا رہا پھر اگلے ہی لمحے زاویار کی چیخ پونٹ اٹھی تھی زاویار اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتا گھسیٹتا ہوا اسے باہر لے کر آ رہا تھا جبکہ زاویار چیختا اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ اپنی ٹانگیں وہ زمین پر مار رہا تھا لیکن زاویار نے اسے نہ چھوڑا دونوں کو دیکھ کر دادور وجہت صاحب مسکرانے لگے جبکہ زاویار نے ڈائننگ تک گھسیٹ کر اسے لاتے اس کا ہاتھ چھوڑا زاویار چیخ چیخ کر ہاپ چکا تھا جبکہ زاویار اب اپنے ہاتھ جھڑتا اس کے سر پر کھڑا تھا عزت راست نہیں اصل میں اس قدے کو وجہت صاحب نے زاویار کو دیکھتے کہا جس کا چہرہ غصے سے سرکتا اب اٹھو اور ناشتہ کرو ورنہ اگلے دو دن تک تمہارا کھانا بند کر دوں گا نہ باہر جانے دوں گا تمہیں زاویار نے اپنا کوٹ ٹھیک کرتے اسے آرڈر دیا جبکہ اس کی ستم زریفی پر زاویار آنکے پھارتا اسے دیکھنے لگا دادو دیکھیں آپ دیکھیں یہ ایسا کرتے ہیں میرے ساتھ مجھ سے اس گھر میں کوئی پیار نہیں کرتا میں کسی کو اچھا نہیں لگتا ایک ہانم آپ بھی کوئی پتا ہے میں کیسے پسند آگیا پتا نہیں انہیں ورنہ آپ سب بھی برے ہیں کاش وہ میری سگی بہن ہوتی زایان زور زور سے بڑھ بڑھاتا دادو کے برابر کرسی پر بیٹھا ماتھے پر بل ڈالی شکائیتی انداز میں بولا کہ دادو کو اس پر بے ساختہ پیار آیا اسے اپنے سینے سے لگا گئی نہیں میرا بچہ تیری دادو بھی تجھ سے بہت پیار کر دیا دادو نے کہا جب زایان کے کان اس نام پر کھڑے ہوئے کل رات پھی اس نے زایان کے موں سے یہ نام سنا تھا اور ابھی پھر یہ ہانم کون ہے زایان نے اس کی نوٹنکی کو اگنور کرتے پوچھا لیکن زایان نے اس سے موں بناتے جوس کا گلاس اٹھاتے اپنے موں سے لگایا ہاں بیٹا ہانم وہی بچی ہے جس نے مجھے کل ایکسیڈنٹ سے بچایا تھا بہت اچھی بچی ہے اگر کل وہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا میں اسے گھر لے کر آئی تھی پھر ساتھ چائے پی ہم نے تیرا انتظار کر رہے تھے لیکن اسے کوئی فون آ گیا ضروری اور وہ چلی گئی ورنہ تجھ سے مل کر جاتی دادو نے پوری بات اس کے گوشت گزار کی جو بھی تھا دادو لیکن آپ پلیز اپنا خیال رکھیں گی اور آئندہ گارڈز اور ڈرائیور کے ساتھ جائیں گی زاویار نے ماتھی پر بل ڈالے کہا وہ اس لڑکی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی دادو نے بھی بہت لا پروائی کی تھی ہاں ماں آپ نے بہت لا پروائی کی ہے ٹھیک کہہ رہا ہے زاویار ہم شکر گزار ہیں اس بچی کے اگر وہ نہ ہوتی تو آپ تو لا پروائی کے سارے ریکارڈ توڑتیں بٹا میں آئندہ خیال رکھوں گی لیکن ہانم کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے وہ بچی اس کے ماں باپ نہیں ہے پڑھی لکھی ہے لیکن کوئی جوب نہیں دے رہا اسے میں نے سوچا تجھ سے بات کروں گی اس کے لیے پلیز بٹا اسے کوئی جوب دلوا دینا دادو نے زاویار سے التجا کی دادو کیسی بات کر رہی ہیں آپ حکم کیا کریں اس طرح نہیں کیا کریں دوسری بات آپ اسے میرا کارڈ دے دیجئے گا اسے کہیے گا اپنی سی وی لے کر میرے آفیس آ جائے میں دیکھ لوں گا باقی صاحب زاویار کا کہنا تھا کہ دادو اور زایان کے چہروں پر پوشی کی چمہ گئی دونوں نے اس بات میں سر ہلایا دادو میرے پاس ہانم آپی کا نمبر ہے وہ کا ہمارا مو بند کر کے پہلے کھانا کھا اور بعد میں کال کرنا زاویار نے کہا اور جوس پینے لگا وہ اپنا مو نیپکن سے صاف کرتا اور کھڑا ہوا میں چلتا ہوں دادو اللہ حافظ وہ ہلکی سے مسکان کے ساتھ دادو سے ملتا آفیس کے لیے روانہ ہو گیا یا اللہ آج میں پھر خوار نہیں ہونا چاہتی اب تو میرے پاس ساری جمع پونجی بھی ختم ہونے لگی ہے پلیز میری مدد کر دیں اگر آج مجھے کسی نے ایکسپیرینس کی بات کی نا تو میں قسم سے سر پھار دوں گی اس کا بھری جیبوں والے بھکاری لوگ آسمانی رنگ کی کرتی سفید ٹراؤزر اس پر سفید ہجاب بندے ہاتھ میں فائل پکڑے وہ چلی تھی اور اپنی عادت سے مجبور وہ آج بھی سڑک پر چلتی زور زور سے بربرا رہی تھی جب زبان پر فقیر کا نام آتی اسے کل والا فقیر یاد آیا آج تو فقیر بھائی سے دعا کروا کے ہی جاؤں گی سنائے غریبوں کی دعا اللہ جلدی سنتا ہے وہ بچوں کی طرح خوش ہونے لگی جو اچانا کہ اس کے چہرے سے غائب ہو گئے پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا میں بھی تو غریب ہوں میری دعا تو آپ سنتے نہیں یہ کیا چکر ہے وہ بھویں اچکاتی خدا سے سوال کر رہی تھی لیکن پھر ساری سوچیں ایک طرف کرتے اس نے جلدی سے سامنے سٹوپ پر نظر گھمائے تو اس فقیر بھائی کو سامنے ایک کھڑے پایا جلدی سے مسکراتی وہ ادھر ادھر دیکھتی روڈ کراس کرنے لگی اس سے پہلے کہ وہ اس فقیر تک پہنچتی سامنے سے آتی کار نہ دیکھ سکی اور جب اچانک نظر پڑی تو آنکھیں میچتے کھڑی رہ گئے اس کا دل ایک منٹ کے لیے رکا سانس سینے میں اٹھا گئی گہری خاموشی چھا گئی تھی وہ کسی چیز سے نہیں ٹکرائی تھی ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ گاڑی اس سے ایک قدم کی دوری پر روک دی گئی تھی دل ہی دل میں شکر ادا کرتے اس نے کھل کھلاتے آسمان کی طرف دیکھا تھانکیو اللہ جی آس پاس کے لوگوں نے اس بیوقوف کو ماتے پر بل ڈالے دیکھا تھا اس نے مسکراتے سب کی طرف دیکھا پھر اچانک اس کی مسکرات مادوم ہوئی جب اس کار کا دروازہ کھلا اور وہ ماتے پر بل ڈالے بھاری قدم اٹھاتا باہر آیا آنکھوں سے گلاسیز اتارے اس کی طرف بڑھاتا ہانم نے تھوک نگلتے اس کنچی آنکھو والے انسان کو دیکھا جو اسے آنکھوں میں غصے کی تپش لیے اسے کے پاس آ رہا تھا ہی یو زعبیار ابھی اپنا جملہ مکمل کرتا کہ ہانم نے اسے مو کھلتے دیکھ اپنی زبان کے جور دکھانا ضروری سمجھاتا پہلے اندھے ہیں کیا آپ نظر نہیں آتا آپ کو کہ ایک لڑکی روڈ ٹراس کر رہی ہے دیکھے گا بھی کیسے ان کنچی آنکھوں کے اوپر آپ کا کالا سا چشمہ لگاتے ہوئے گاڑی جو چلا رہے تھے گاڑی چلا نہیں آتی نہیں اور ہانم ماتے پر تیوری ڈالے اسی پر چڑھ دوڑی تھی جب زعبیار نے خونکھار نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو خود غلطی کر کے اب الزام اس کے سر پر ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی شاٹ اپ چش شاٹ اپ ہانم کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا جب زعبیار دھاڑا اس کی اتنی آواز تیز اور بھاری تھی کہ ہانم کے ساتھ ساتھ آس پاس کھڑے کئی لوگوں کا دل تھم گیا گلتی کرتی ہو اوپر سے سینہ زوری کرتی ہو خودکشی کرنے کا اتنا شوک ہے تو کوئی دوسرا ہرباہ استعمال کرو زعبیار نے غصے سے لفظ چبائے ارے کون سی گلتی میں نے کوئی گلتی نہیں کی میں بلکل ٹھیک روڈ کروس کر رہی تھی آپی گھٹیا ڈرائیونگ کر رہے تھے ہانم نے ہاتھ نچا نچا کر کہا کہ زعبیار کی برداشت کاتم ہوئی صرف ایک صورت میں تو میں یہاں سے جانے دوں گا اب میں ابھی اسی وقت معافی مانگو مجھ سے ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گا زعبیار کی سرد آواز نے اس کے اندر سنسنہ ہٹ دوڑا دی لیکن جب بات معافی کی آئی تو وہ سارا خوف بال آئے تاک رکھتی اس کے سامنے آہ کھڑی اوہ ہلو ایک تو خود راستے میں رائتہ پھیلاتی اور اوپر سے معافی بھی مجھ سے منگوانا چاہتی ہے اور کیسی خودکشی کون سی خودکشی میں ایک میڈل کلاس لڑکی ہوں مرنا ہوگا تو میڈل کلاس سٹائل میں مروں گی آپ کی گاڑی کی طرف تو دیکھوں گی بھی نہیں ہانم نے آنکھیں چڑھاتے اسے جتایا جبکہ ہانم کی لمبی زبان اسے زہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی تو ہاری وقت میری گاڑی کے نیچے آنے کی ہے بینے زاویار نے دانت پر دانت جماتے اسے دیکھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس وقت اس کو پیچھے لے جائے اور گاڑی اس لڑکی کے اوپر چڑھا دے سچ میں کیوں ایسے کون سے ہیرے جوارات جڑے ہیں آپ کی گاڑی میں ہانم نے آئی بڑھا اٹھاتے تنزیہ مسکراتے نظر اس کی گاڑی کو اور پھر اس کو دیکھتے پوچھا پانچ کروڑ پورے پانچ کروڑ کی گاڑی یہ زاویار نے تمسکرانہ انداز میں اسے دیکھتے گاڑی کی قیمت بتا ہے جسے سن کر ہانم کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا تھا اب وہ پھر سے آنکھیں پھارے کبھی زاویار کو اور کبھی زاویار کے پیچھے کھڑی اس کی گاڑی کو دیکھ رہی تھی پانچ کروڑ ایسا کیا ہے اس ڈبے میں جو یہ پانچ کروڑ کی خرید لیا آپ نے وہ اتنی زور سے بولی تھی کہ اس کی تیز آواز پر زاویار نے سبر کا گھونٹ بھرتے آنکھیں میچ لی ہانم کو تو روگی لگ گیا تھا پانچ کروڑ سنتے جبکہ آس پاس کھڑے لوگ بھی یہ تماشاں دیکھ رہے تھے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے سوری کا اور نکلو یہاں سے زاویار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ گاڑی چھوڑ ماتے پر پل ڈالے اسے دیکھنے لگی سوری تو آپ کو میری چوتی بھی نہ کہے جو میں نے پورے تین سو کی لیا ہے پھر چاہے آپ پولیس کو بلائیں یا پھر فوج کو گلتی آپ کی خود کیا اور بل میرے نام کا پھاڑ رہے ہیں آپ ہانم معافی مانگ بھی لیتی لیکن اس مغرور انسان کے آگے جھکنے کو اس کے دل نے صاف انکار کر دیا تھا اور ہانم آفندی ہمیشہ اپنے دل کی سنتی تھی زاویار نے دانت پیستے اس ڈھیٹ لڑکی کو دیکھا تھا اس کے پاس وقت نہیں تھا اسے آفیس بھی پہنچنا تھا لیکن اس ڈھیٹ لڑکی کو وہ سبق سکھانا چاہتا تھا اگر تم نے دو منٹ میں مجھ سے معافی نہیں مانگی تو میں ابھی اسی وقت پولیس کے حوالے کر دوں گا تمہیں جو روڈ پر کھڑی ہو کر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی پھر اپنی کہانیاں تم پولیس کو بتانا میرے پاس تمہاری فضول کہانیاں سننے کا وقت نہیں ہے زاویار نے سکون سے زاویار نے سکون سے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے کا صاف مطلب تھا کہ جب تک وہ معافی نہیں مانگے گی وہ اسے نہیں جانے دے گا اگر آپ کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے تو آپ یہاں کھڑے رہے میں تو جا رہی ہوں یہاں سے ہانم بولتے ہوئے پلٹی جب زاویار کے الفاظ پر اس کے قدم تھمیں ہلو پولیس آفیسر میں زاویار وجہت سکندر بات کر رہا ہوں ابھی اسی وقت جو لوکیشن میں نے سینڈ کے اس پر پہنچے زاویار کی نظریں ہجاب کے حالے میں ڈھکے اس کے چہرے پریٹی کی تھی جبکہ اس نے فون کان سے لگاتے آفیسر کو حکم دیا ہانم نے آنکہ پھاڑے اسے دیکھا کیا واقعہ وہ اسے تھانے میں بند کروانے والا تھا اوہ ہلو مسٹر جو بھی ہیں آپ آپ اس طرح نہیں کر سکتے سارا رائطہ آپ نے خود پھیلا گلتی آپ کی تھی پتہ نہیں کہوں سے میرے سامنے ٹپک پڑے آفت کی طرح اور اب الٹا میرے نام کے پرچے اڑا رہے ہیں اپنی معافی کا پٹارا نہ کہیں اور جا کر کھولیں فارق نہیں ہوں میں آپ کی طرح زاویار نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا سب سے زہر اس لڑکی کی زبان لگی تھی اس پر سچا چیپ لینگویج لگتا ہے تمہیں کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی گئی تب ہی اتنی جاہلوں کی طرح بات کرتی ہو اور ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کرتی ہو زاویار کی بات پر اب ہانم کا پاراہ ہائی ہوا کیا خرابی ہے میری زبان میں اور آپ کو آپ کی ماں نے تمیز نہیں سکھائی ابھی ہانم نے اتنا ہی کہا تھا کہ زاویار کے ماتے کی رگیں ابریں اور مٹھیاں بھیجتے وہ دھاڑا کے ہانم کھڑے کھڑے اس کی دھاڑ پر اچھلی تھی اگر تم نے اپنی زبان سے ایک اور لفظ بھی ادا کیا نا تو یہیں کھڑے کھڑے تو میں اپنی گاڑی سے کچل دوں گا اور یہاں کوئی نہیں جو زاویار سکندر کو روک سکے سمجھے تم زاویار کی آواز اور اس کی الفاظ سنتے ہانم جیسے سکتے میں آ گئی تھی کتنا مغرور انسان تھا وہ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے جنہیں وہ کم از کم اس شخص کے سامنے تو بہانی والی نہیں تھی اس لئے انہیں حلق میں انڈیلنے لگی پیچھے سے آتی پولیس کی جیپ پر پڑی تو میں ابھی پتا چل جائے گا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں زاویار نے تنزیہ مسکراتے اسے دیکھا جب ہانم کو اس کی مسکرات سے کسی انہونی کا احساس ہوا وہ پلٹی تو پیچھے سے دو پولیس آفیسرز اور دو کونسٹیبل آ رہی تھی لیڈی کونسٹیبلز جی مسٹر زاویار کیا مدد کر سکتے ہم آپ کی ایک پولیس آفیسر احترام سے اسے سلام کرتا اسے پوچھنے لگا یہ لڑکی یہاں بیچ روڈ پر کھڑی خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور میری کاری کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی اگر اسے کچھ ہو جاتا تو الزام مجھ پر آتا جو میں کتہ ہی برداشت نہیں کر سکتا اس لئے سے آپ فورم حراست میں لے زاویار سکندر ہانم آفریدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پولیس آفیسر سے مخاطب ہوا کہ ہانم حیرانگی سے اس انسان کو دیکھنے لگی جو بلاوجہ کی اڑی دکھا رہا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں آفیسر میں تو روڈ کراس کر رہی تھی پتہ نہیں یہ کہاں سے آگئے جن کی طرح میرے سامنے آٹ ٹپ کے میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہانم فورم اپنی صفائی میں بولی اے لڑکی مستر سکندر کے بارے میں یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم وہ ایک معزز انسان ہے ضرور تم نے ہی کچھ کیا ہے اے چلو اسے گاڑی میں ڈالو آفیسر کا کہنا تھا کہ دونوں ہٹی کٹی عورتیں ہادم کو تھامے اسے گھسیتے جیپ کی طرف لے گئے میں نے کچھ نہیں کیا آپ ایک میری بات تو سن لیں ایک بار پولیس آفیسر میں جھوٹ نہیں بول رہی پلیز میری بات سنیں یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے وہ عورتیں اسے گھسیتے جیپ میں بٹھا گئی تھی جب زاویار تنزیہ مسکراتا آفیسر کی طرف پلٹا مسٹر زاویار آپ فکر نہ کریں میں اس کے اچھی خاصی خاطر میں دارت کروں گا آفیسر مسکراتا وہ زاویار سے بولا تھا وہ اس پاٹ تاثرات لیے اسے دیکھنے لگا کوئی ضرورت نہیں ہے یہ صرف اسے ڈرانے کے لیے کہا تھا کچھ دیر حوالات کی ہوا کھلا کر اسے چھوڑ دینا لڑکی پر ہاتھ اٹھایا یا کسی بھی طرح کا تشدد کیا تھا تمہارے ہاتھ میں خود توڑ دوں گا زاویار کے لہجے میں چھپی وارننگ دیکھ کر اس آفیسر کی پلٹی بھی بند ہوئی اور وہ فوراں سر اسبات میں ہر ہلا گیا تھا جو آپ کا حکم سر مجھے اسے دو تین گھنٹے میں ہم اسے دو تین گھنٹے میں چھوڑ دیں گے وہ آفیسر سر جھکاتے بولا تو زاویار اسبات میں سر ہلا تھا ایک نظر جیپ کو دیکھتا گلاسز لگائے اپنی گاڑی کی طرف بڑ گیا جبکہ ہنم بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا وہ بے قصور ہے اب تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے ہنم کو اس انسان سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی وہ امیر تھا تو اس کی ہر بات سن لی گئی اور اس پر عمل بھی کر لیا گیا جبکہ وہ غریب تھی تو اس کی بات کو نظر انداز کر کے اسے آریس کر لیا گیا صحیح نفرت کرتی تھی وہ ان امیروں سے وہ عزت کے لائق ہوتے ہی نہیں یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گی رہے تھے اسے تو کوئی چھوڑوانے والا بھی نہیں تھا پوپو تو کبھی اس کی بیل نہ کرواتی جبکہ زیاد وہ بارہ سال کا بچہ کیا کر سکتا تھا ایک بار یہ مجھے مل جائے چھوڑوں گی نہیں اس کنچی آنکھوں والے جلاد کو میں نم آنکھوں سے موہی موہ میں بھر بڑھاتے وہ آنکھیں بند کرتی زاویار کے آنکھ سے مخاطی ہوئی یارم اپنے کیبن میں بیٹھا تھا اس کی پی اے آئیشہ اسے آج ساری روٹین سے آگاہ کر رہی تھی جبکہ زاویار بنا نوک کی ایک کیبن میں داخل ہوا ایک وہی تھے جو ایک دوسرے کے کیبن میں داخل ہو سکتے تھے بغیر اجازت زاویار آتے ہی سامنے رکھ کے صوفے پر بیٹھا تھا اور ماتے کو مسلنے لگا یارم نے غور سے اسے دیکھا اور دوسری نظر آئیشہ کو جسے محسوس کرتے وہ ایک دم خاموش ہے مسائشہ دو کافی میرے کیبن میں بھیجوائیں میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بولاتا ہوں رکھائی سے کہتا وہ اپنی چیئر پر سے اٹھا جبکہ آئیشہ اس کا حکم سنتے فوراں وہاں سے غائب ہوئی صوفے کے پیچھے بنی گلاس وال کے پاس کھڑے ہوتے یارم نے آتی جاتی گاڑیوں پر ایک نظر ڈالتے اسے پھر سے دیکھا سب ٹھیک ہے یارم نے اتنا ہی کہا تھا اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ زاویار خود کچھ کہے لیکن اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر خود ہی مخاطب ہوا کچھ نہیں بس سردرد ہے اوپر سے آج ایک جاہل لڑکی نے راستے میں میری کاری ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی وہ اس کی سوگز لمبی زبان نے اور دماغ خراب کر دیا میرا زاویار سر پیچھے سوفے پر گراتے آنکھے بند کرتے اسے بتانے لگا تو یارم کے ماتے پر پل پڑے خیریت ہے کچھ ہوا تو نہیں یارم کے سوال پر زاویار نے ماتھا مسئلہ ہاں سب ٹھیک ہے این وقت پر میں نے بریک لگائی ورنہ وہ لڑکی آج زندہ نہ بچتی اوپر سے سب کے سامنے تماشا بناتے مجھے باتیں سنا رہی تھی مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے الٹا بتتمیز ہی کر رہی تھی بتتمیز لڑکی زاویار کی آنکھوں میں اس کا اکس پھر سے اُبھرا اس نے غصے سے دانت کچ کچھ آئی جسے یارم نے بڑے غور سے دیکھا پھر تم نے کیا کیا یارم کے سوال پر زاویار نے گردن ہلکی سی مور کر اسے دیکھا اور پھر مسکر آیا تنزیہ مسکرات پولیس کے حوالے کر کے آیا کچھ گھنٹے سلاکھوں کے پیچھے گزارے گی تو اکل ٹھیک آنے آ جائے گی زاویار نے واپس چہرہ مورتے آنکھیں بند کی تو یارم خاموشی سے اسے دیکھنے لگا کئی لمحے خاموشی سے گزر گئے لیکن یارم کچھ نہ بولا تو زاویار نے آنکھیں کھلتے اسے دیکھا جو اسی کو گھو رہا تھا زاویار نے گہری سانس بھرتے آنکھیں گھمائی یہ کیا فضول حرکت کی تم نے ایک لڑکی کو پولیس کے ہاتھوں پکڑوا دیا زاویار ایک لڑکی کی عزت بہت قیمتی ہوتی ہے اور اسے تم تھانے میں بند کروا کر یہاں آرام سے بیٹھے ہو یارم کی سنجیدہ آواز پر زاویار نے آنکھیں کھولتے پھر اسے دیکھا وہ لڑکی یہی ڈیسرف کرتی تھی میں اس کی حرکت شاید معاف بھی کر دیتا لیکن اس نے مجھ سے بہت بتتمیزی کی جو میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا اسے سزا ملنا آئی تھی زاویار کے ذہن کے پردوں پر اس لڑکی کا اکس لہر آیا تھا جب وہ روتی خود کو چھڑوا رہی تھی کو چھڑوا یارم نے سنجیدہ نظروں سے زاویار کو دیکھتے کہا تو وہ ماتے پر پل ڈالے دیکھنے لگا اسے تم میرے دوست ہو اور اس غیر لڑکی کی سائیڈ لے رہے ہو میرے دوست ہو کر زاویار نے غصے میں کہا تو یارم کے تاثرات میں کوئی فرق نہ آیا جو غلط ہے وہ غلط ہے یارم نے ابھی بھی سنجیدہ لبو لہجے میں کہا تو زاویار نے گہری سانس بھری ٹھیک ہے کرتا ہوں زاویار نے کہا تو اتنے میں آئیشہ نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا یارم کی اجازت پر وہ اندر آئی اور زاویار کے سامنے رکھی ٹیبل پر کافی رکھتے وہ پلٹی جب زاویار نے آئیشہ کو جاتے دیکھ یارم کی طرف دیکھا مجھے لگتا ہے ہمیں ایک اور سیکریٹری کی ضرورت ہے میں آئیشہ پر مس آئیشہ پر کافی بوجھ آ جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ ہمیشہ پریشر میں رہتی ہیں بوجھ آج اس کی بات پر یارم بھی متفق تھا اکثر وہ ہر بڑھا جاتی تھی اور کچھ نہ کچھ بھول جاتی تھی لیکن یارم اسے کچھ نہیں کہتا تھا اور وجہ یہی تھی کہ اس پر بہت زیادہ ورک لوڈ تھا ورنہ یارم اپنے کام کو لے کر کوئی سمجھوتا برداشت نہیں کر سکتا تھا ہم ٹھیک ہے ٹھیک کہہ رہے ہو تم اور میں مزید کلتیاں برداشت نہیں کر سکتا ان کی بہتر ہے ایک اور سیکریٹری ہائر کر لو یارم کی بات پر زاویار کے ذہن میں دادوں کی بات آئی آج دادوں نے اس لڑکی کے بارے میں بتایا تھا مجھے جس نے کل ان کی جان بچائی تھی اسے کسی جوب کی ضرورت ہے پڑھی لکھی ہے لیکن ایکسپیرینس نے مسائشہ کے ساتھ رہے گی تو وہ اسے سب سمجھا دیں گی کیا کہتے ہو زاویار نے یارم کی طرف دیکھتے اس کی رائے لینا چاہی جس پر وہ سوچنے لگا نہیں اگر ایکسپیرینس نہیں ہے تو فائدہ نہیں کیونکہ وہ غلطیاں کر کے ہی سیکھے گی اور تمہیں پتا ہے ہم غلطیاں افورڈ نہیں کر سکتے یارم نے پور سوچ لہجے میں کہا لیکن ایک پار اس کا انٹرویو لینے میں کیا حرج ہے دیکھ لیتے ہیں زاویار کی بات پر یارم نے اس بات میں سر ہیلایا ٹھیک ہے اس کا انٹرویو میں ہی لوں گا پھر یارم نے کہا تو زاویار نے ہمی بھرتے کافی کا کپ اٹھاتے مہوں سے لگایا اور دو دن بعد جو فنکشن ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے زاویار نے کافی کا سپ لیتے کہا تو یارم نے بھی گھونٹ بھرتے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر مگرورانہ مسکراہت اس کے چہرے کا احاطہ کرنے لگی خیال نہیں یقین ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی ایوارڈ ہماری کمپنی لے گی زاویار نے یارم کی بات کی تصدیق میں سر اس بات میں ہر ہلاتے سر اس بات میں ہلاتے اسے مسکرا کر دیکھا بے شک یہ مقام ان دونوں نے مل کر حاصل کیا تھا لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس مقام کے لیے یارم نے کتنی محنت کی ہے اور یہ وقت اور یہ سب وراثت کے نام پر اس کی جھولی میں نہیں ڈالا گیا تھا یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ تھا اس نے دن رات محنت کی تھی اس جنون کے ساتھ کہ ایک دن وہ سب حاصل کر لے گا اور آج وہ اس مقام پر آن پہنچا تھا کہ پورے بزنس ورلڈ میں اس کا نام بن گیا تھا اور زاویار کو اپنے دوست پر فخر تھا وہ مسکراتا ہوا یارم کو دیکھ رہا تھا جب اس کا دماغ پھر کچھ دیر پہلے کے منظر پر اٹھکا وہ بھولا نہیں تھا ہانم کو لیکن وہ چاہتا تھا کچھ گھنٹے وہ حوالات کی ہوا کھائے اس لیے یارم کے دماغ دوسری باتوں میں کو لگا دیا تھا اس نے زاویار سکندر سے بدتمیزی کی تھی اور اس کی سزا تو اسے ملنے ہی چاہیے تھی پتہ نہیں کیوں وہ لڑکیوں سے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی اور نہ ہی زاویار کو اس پر ترسا رہا تھا